بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن محمد شاہین ادھر کی نون لکی بھرکت تھی محمد شاہین صاحبہ جو تھی انہوں نے مانگنے کے لئے آئی ہوں گی بابا جی نے آگے سونے بابا جی کی بھی کہا کہ یہ قسم بابا جی کی ٹرمینالوجی جو ہے بابا جی نے کہا کہ ان کی حالت بدلے گی یہ بچاری خود اپنی بابا جی کی جسروں اپنی جان جوانی پر جب تک تو روٹی کما سکتی ہیں کما سکتی ہیں بعد میں یہ گلیوں میں سے وہ گندی نالیوں میں سے نکال نکال کہ یہ کھا رہی ہوتی ہے پینا ڈال کی گولی کوئی نہیں دیتا انہیں اس نے کہا جی وہ میاں صاحب سے میں نے بادہ لے لیا جی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا وہ تو جو ہونا تھا ہونا تھا اب ہوا گورمنٹ تو آگئی وہ کوئی کاکی تھی سٹیج پہ بھی کام کرتی رہی ہے بابا جی کی اتنی کاکی تھی نہیں وہ اس علاقے کی ویسے تھی ادھر تو زیادہ لوگ اب بابا جی سے بھاگتے تھے پانچ سالوں کے بعد نا وہ کہتے تھے یہ کھالی جی بالا ہے کھاکی نے کہتے تھے کام ختم صرف وہ بس بیاج ہوگی رہ جن دی ان کا تو بچاروں کی ساری انبیسٹمنٹ ہوتی تھی اب بابا جی جہاں گھش جاتے تھے اس کے بعد کچھ دن دمال تھے دمال دے بعد کوئی نہ کھاکی نے بیچ میں کھاکا پڑک جانا کوئی عیاش جیسے مرضی اس کی بھی توبہ ہو جانا ہے جب اس کی توبہ آ جانا ہے اس کھاکی کے پہنچے تمہیں وہ شادی شدی تھی چال جی ٹھیک ہے لیکن وہ باقیوں کا چلو انہوں نے اس وقت دو لاکھ لے لینا پانچ لاکھ لے لینا جو لے لینا کچھ دیر کے بعد انہیں اجھاڑی دینا ہوتا تھا اب انہیں پھر مسئلہ ہونا کہ کہاں سے پھر سارا کریں تو کئی لوگ یہ سائرہ نسیم کی امی بابا جی سے لے کے بھاگیا دیتی نرگست کی ماں بابا جی کا نام آپ اس کے ابھی دی اس کے سامنے بابا جی کا کھاپنا شروع کر دیں گے وہ شمسہ کو بچایا اور انہوں نے اس وقت وہاں کسی وجہ سے جو کہہ رہا ہے کہ اتنی بات ہوئی یہ تو وہاں سے چلی گئی دوسری بار میں نے فون ہی کیا تو یہ کھاپ تھی کہنا کہ میں آ رہی ہوں بات ہوگی حملہ اسی طرح کرتے تھے اب اس کو بھی کالی کاکی سائرہ نسیم کی ماں سوری چال دیتی ٹھیک ہے یہ لوگ بھاگتے پھرتے تو ان سے چھپاتے پھر رہتے آپ جن دن کے سارے یا پیسے آنے شروع ہوتے تو پھر ان کو ہوتا تھا کہ اب بابا جی کو بیچ میں سے گائے ٹھیک وہ کاکی بہرحال جو تھی وہ رات کو کہیں واپس گئی وہ لوگ ٹرمنالوجی ان کی فنکشن کر کے گئی بات نہیں ناچنے کا تھا کیا تھا بچاری کا رات کو دو چار وہ اناکہ لگا ہوتا تھا تھانے دار صاحب نمی آئے انہوں نے کتھوانی پیئے ہیں انکوائری ہوگئی چناب ٹھیک ہے اس بچاری نے کیا کہنا انہوں نے کیا اس زمانے دو سو روپیہ نے کہا رہے ہیں انہوں نے کہا دو سو تو میرے پیس ہوگی تقرار ہوئی کاکی بڑی ڈاڈی تھی نام میں ڈیلیبریٹری نہیں لے رہا سٹیج کی ہے اس کے بعد اس وقت ادھر تھی انہوں نے اس کو مارا پولیس پرانے مارا اس کی شرٹ پھڑ گئی شرٹ پھڑ پڑ گئی ان کو کون پوچھنے والا ٹپی تھانے والوں کو رو بچاری اس نے کیا کیا بابا جی کہ ادھر ہی رات کو جس در بھی تھے جہاں بھی سے وہ ادھر آگئی پھٹی کمیز کے ساتھ آہ اس نے بابا جی کے ساتھ منگا لیا بابا جی نے کہا جی میں مونہ شہین کو جگاؤ حکومت پیش ہو حکومت کی پیش ہو نہیں تھی میں مونہ شہین پیش ہو میں مونہ نے کہتے ہیں میری کاکی کمیز دیکھئے دیکھئے میں نے کہا یہ میں نے اس کو بڑا قائم آف کر یہ کہتی ہے مجھے دل چاہیے تو انہیں تو ووٹ لے کے دیئے تھے جو بھی اسے کہنا اب وہ کاکی کہے بابا جی کو کہ مجھے ابھی اور اسی وقت اور سارا جی وہ بابا جی کو جانتی تھی ساری ٹھیک ہے اب بابا جی ممولہ کی اپلوچ بھی دی رہا اس کی گھر تک بھی تھی مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے جی اس کی بابا جی نے اس کو یہ کہا کہ میں بلکہ ان کو ڈھونڈ رہا ہوں میں نہیں ملا ہوا نام سنے میں نے بڑا کولم میں بھی نام دکھا ہے بابی نے اس پرٹیکلر لی ایک شرط لکھی ہوئی اس میں بابی نے اسے کہا کہ کاکی اس سے پوچھ حکومت رکھ نہیں ہے کہ نہیں ممولہ بھی بابا جی کو جانتی تھی انہیں کہ بابا جی ہاتھ جو بابا جی ایسے نہ کریں مجھے صبح بات کرنے میں چلو جی کرو بات صبح اس نے بابا جی کو آگ کہ جی وہ دو بجے آپ مسلم علی کا اس آج ہے یہ ڈیویس روڈ والا وہاں آجائیں اور میاں صاحب نے کہا کہ جی میں خود سنوں گا کہ اس کی شنوائی ہونی چاہیے انہیں جو خوش ہو جائے اور اس کو پتا چلے یہاں کیا ہوتا ہے اور بابا جی کی باتیں ہوئی اس کے خون پسینے کی کمائی اس سے مانگ رہے ہیں یہ رانی یاوے دو نفل پڑھ کے سو جاتے ہیں تاجت کے وہ رزق حلال کمائی تھی اب آگے جی بابا جی اس کاکی کے ساتھ خود دیتا ہے ساتھ اسے کہا انہوں نے میں مونہ کو کہ دیکھ لیں بابا آ جائے گا لیکن آج تک جو بابے کو ٹائم دیکھ نہیں آیا تجھے پتا ہے کہ اس کا ٹائم پورا ہو گیا اس کو کانفیڈنس بڑا تھا مجھے نہیں پتا کون تھی کتنا تھا انہوں نے کہا نہیں بابا جی تسی آؤ اب بابا جی لوگ ادھر آگئے دو بجے پہنے دو بجے بتانے والوں نے جو میں ایک کہانی سنائی ہوئی ہے جو بابا جی کے دور میں ان کے پاس بیٹھے بابا جی تو بولتے نہیں ہوتے کوئی نہ کوئی بندہ شروع ہو جاتا تھا ہم سنتے تھے میں تو نہیں تھا اس دور میں تو خالد بابا وہی پجارو والی کہتا ہے کہ اس بھی نوال کہانک شکانک یہی لوگ اس علاقے میں تو یہی لوگ ہونے دیں بابا جی کے ساتھ کہانا جی اسی بڑے خورسی اندر تھے وہ کوئی کمرہ ہے بڑا وہاں بیٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے اس میں سٹیج سا بھی شاید بنا ہوئے اوپر کرسیاں شرسیاں بیٹھیاں کوئی صدر کی مجھ نہیں پدا اب اس میں چودی شجاعت اور پرویز لائک وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے بابا جی انتظار کر رہے ہیں کہ شباہ شریف نے آنا میٹنگ ہو نہیں ہے وہ دو ہوگے سوا دو ڈائی بابا جی کا جو سٹائل تھا وہ تو دس منا منٹ سے سے بیٹھ نہیں کرتے بابا جی اٹھ کے تو میں مناشین کو شروع ہو گئے کہ کاکی تُو نے مجھے دو بجے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے ہم وقت کتابیں نہیں ہیں کسی کو سمجھتواتی نہیں ہے مو کس کی بات کر رہا ہے وہ آگے سے بابا جی کو کہ بابا جی مجھے انہوں نے کہا تھا وہ پچاری فون کاری کچھ کاری زاری بات ہے وہ آگے سے کچھ سننے نہیں رہا ہے اکڑی گل سیدلی سی ایم دوڑیا ہوئے وہ پرویز لائی اور وہ تھے شجاعت شجاعت نے بابا جی کو کہا دیا کہ سرکار سان نو داس دیو چھوٹیا نو داس دیو اس طرح کر کے وہ معاملہ فہم سا بندہ ہے انہیں کہا تُو سی تھلڑیا نو داس دیو نا تُو سی بھی اتتہ ہی کال کرنے انہیں کہا ہم نے اوپر بات کر دی تو تمہیں سب جا جائے کہ اوپر کون ہے اس کو کیا بتا اب انہیں اس نے دوبارہ وہ چلاک آزم اس نے دوبارہ کیا انہیں کہا تُو سی تھلڑیا نا کال کر رہا ہوں انہیں کہا اوپر چڑھا اوپر چڑھ کے سن باپ ملی وہ اوپر بیٹھا جا کے بابا جی نے کہا آج سے تُو ادھر بیٹھے گا آپ ادھر میاں نہیں کچھ سکیں گے کل کا کی چلیں نیچے والے اوپر ہوگئے اوپر والے نیچے ہوگئے دیویس روڈ کا جو دفتر ہے وہ آج تک کیوں لگ کے پاس ٹھیک ہے یہ باتیں اہم ہی نہیں ہوتی ٹھیک ہے اب محمونہ شہین آگے پیچھے بابا جی کو باہر نہ جانے بابا جی میرا خل آنے میں بابا جی نے کہا کاکی تُو ادھر شام تک رہے بابا تیرا دیندار ہے لیکن آٹھ رہی ہو چکے ہیں اور کاکی کو اسی طرح پھٹی کمیز کے ساتھ لائے ہوئے ہیں حکومت پھٹ گئی ہے حکومت پھٹ گئی ہے بول بال کے وہ کاکی کو لے وہ کاکی تو خیر گئی بابا جی کے پیروں میں پڑ گئی جا کے اس نے یہ عجیب نظارہ دیکھا کہ جناب سی ایم میاں گومنٹ کو لکارنا اور وہاں کھڑے ہوکے ان کے گھر میں چھوٹی بات تو نہیں تھی اس نے تو جو در کرنا تھا کرنا بات ختم ہو گئی شباشری صاحب کو ساری رپورٹ پتا چل گئی ٹھیک ہے شباشری صاحب نے پتا پتا کرایا یہ جس عرص کی بات بابا جی جس میں کر رہے ہیں شمسہ کمل آئی ہے وہ اس سے اگلے سال کی بات ہے عرص تھا اس سے چاند دن پہلے یہ بات ہوئی تھی بابا جی نے قصور میں ایک دو ایم پی ہے میں نے بھی بلائے ہوئے سارے وہاں پہ اسی طرح دمال ہونی تھی بابا جی کے اپنے اندر سے نام نہیں ملوں گا ان لوگوں نے مخبری کی گومنٹ کو وہ چاہتے نہیں تھی کہ وہاں دھمال ہو وہ شریعت وہاں نافذ کرنا بابا جی کو تو وہ پہلے غلط سمجھتے تھے رپورٹ کر دی اپلیکیشن دی گئی اوفیشلی کہ یہ مارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے دربار کی اوپر آکے ایک بندہ جو ہے وہ مخبریں کیا ہوتی ہیں اقلاق باگتا ہے کنجل جانے چاہتا ہے جو اس سمانے میں کمیشنر اور ڈی سی ہوتے تھے کمیشنر جو تھا آپ کا کسور کا ڈی سی اب صبح بابا جی نے دھمال اور سارا وہ پروگرام رکھا ہوا ہے تو رات کو دربار کی اوپر آکے آرڈر لگا کہ جناب کسور کی عدود میں دھمال جو ہے وہ غیر اسلام نہیں ہے اور نقس امن کا چکے خطر ہے تو کوئی ایسی حرکت نہیں ہوگی اگر ہوئی تو سولہ ایم پی او کے تحت ترجہ ہوگا یعنی دہشتگردی کا پرچہ ہوگا بابا جی نے کیا کیا بابا جی نے ڈنڈا پکڑا اور ڈی سی کے گار پہنچ کر مجھے اس وقت میں بابا جی سے نہیں ملا ہوا تھا بعد میں جو اس نے مجھے پتایا بہت بات میں مجھے نہیں پتا تھا بہرحال وہ جو ڈی سی تھا کٹر بابی بھی تھا بابا جی کی موں سے صرف اتنی بات میں نے سنی جب مجھے جو بندہ سنا رہا تھا بابی چکر کے لیٹے ہوئے تھے تو وہ بندہ مجھے کہانی سنا رہا تھا تو میں نے کہیں خباریں پرانیوں میں پڑھا تو میں نے کہا بابا جی آپ جیل رہے تھی وہ تو بندہ سنانا شروع جو پرانے ملازم ہوتے تھے کہ یہ مالی بابا اور یہ وہ جو بھی جیل میں رہتے دوسرے وہ جو پرانے لوگ تھے مجھے آخری جنہوں میں مجھے یہ ضرور بتاتے تھے کہ تُو کل تھا بچہ ہے تو انہیں بابا جی کا کیا ساتھ دی ہم جیل میں ساتھ رہے ہم نے مارے کھائیں تو کئی بار انہیں بتانا پڑ جاتا تھا مجھے تو میں سن لے مجھے اس وقت سمجھ نہیں تھی سن لیتا تھا میں اب وہ بندہ سنانا شروع ہو گیا جی کہ بابا جی کے ساتھ ہم مدر گئے تو وہ ڈی سی نے پہلے ملنے سے انکار پھر اس کی اور بابا جی کی بہت بیعث ہو گئی اس نے کہا مجھے قرآن و دیس میں سے دکھا تو بابا جی اتنا بیچ میں بولے کہ وہ اپنی جگہ ٹھیک تھا اور وہ بچ بھی اسی لیے گیا تھا کہ وہ صرف جو ہے نا شریعت کی بات کرتا تھا وہ اپنی جگہ ٹھیک تھا اور قصور اس کا نہیں تھا جب درخواست جو دینے والوں نے دی ٹھیک ہے بابا ہی اسے کہے بابا ہی نے کہا ٹھیک ہے پھر اگر تم چاہتے ہو تم نے جو لگانا ہے لگا دینا ناچے گی پتہ نہیں گورنمنٹ ناچے گی جو گی صبح وہاں ایم پی ہے میں نے آئے ایک آدم منسٹر بھی آیا پولیس کا ناکہ لگا ہوا ہے وہاں سارے ماندہ مال شروع ہو گئی اور وہ اس گلی کی کاکیاں اور یہ بابا جی کی مین دو کاکیاں تھی ان کی دعا سے ان کی دعا نہیں جاتی تھی شاکر بھائی پہلی بار ایک بار بابا جی جس مسئلے کے لیے بھی گئے تھے نا سید بادشاہ وہ خود اپنی بک میں بھی شہروں نے لکھا ہوا بابا جی نے کہا کہ وہ خلان تنجری ہے اس کا یہ نمبر ہے اس کو فون کرو سید اسے کو تمہارے لئے دعا کر یہ کام ہو جائے گا جو کہ impossible کام تھا ابھی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ میں حیران کہ یہ کس قسم کا سید ہے مجھے سید کہہ بھی رہا ہے کہہ رہا ہے تنجری کو دعا کریں لیکن جس بندے نے بتایا تھا تو میں بڑا پریشان تو میں نے پھر شاید نے فون کیا کہ جی وہ میں فلانے کے ریپ میں یہ سید جو کہا ہے وہ کروں تو میں نے فون کیا تو اس کاکی نے آگے سے رونا شروع کر دیا تو اس نے کہا کہ آپ ان کو نہ چھوڑیں انہیں پکڑ کے رکھیں وہ گولی کر رہے ہیں میں کون ہوتی ہوں میں نے کہا جی پھر بھی دعا کر دیں انہوں نے حکم دیا کہ میں بڑا میری اکڑ توڑی اور انہوں نے اپنا لکھا کہ میری اکڑ توڑی میں سید ہوں تو صبح میں اٹھا تو میرا کام ہو چکا تھا یہ شاگر صاحب کے الفار خیر کتاب میں کہ انہوں نے لکھا اب یہ وہ دو کاکیاں تھی دمال شروع ہو گئی ہو گئی دمال اب وہ منسٹر وہ تو اپنے کام جن کے ہوئے ہیں بابای کہتے ہیں کہ بس مجھے تو پتا تھا ان میں سے کئی کاکوں کو میں نے کہہ رہی ہے کہ تم لوگ میں جس نے جانا جاؤ بابا آج ادھر مسٹ مسٹ کرے گا وہ گنتی کے چار پانچ لوگ رہ گئے ابھی جو اپنے بندے تھے باقی یہ وہ کاکیاں تھی دمال ہو رہی تھی جنرل پبلک دے بس بابای کہتے ہیں آخری ایم پی ایک گیا بار پولیس نے جوتوں سمیت دربار میں اندر چھا لے وہی پولیس جو ان کو پروٹوکول دے رہی تھی اندر آہ کہ انہوں نے کوئی نہیں دیکھا بابا جی کو بھی بہن میں اور کاکیوں کو بھی بہن میں وہ دھو چار کاکیاں جو باز نہیں آئے وہ بچارہ پجاروں والا بھی سارے تھانے میں یہ سارے چلے گئے تھانے میں چلے گئے تو وہ کاکیوں میں سے شاید کسی نے ریکویسٹ کی وہ گنگرو پہنے ہوئے بچارے ہیں انہوں نے کہا جی واش روم جانا ہے پہلے تو کٹھے ہی وہ کو حوالات میں بند کر دیا بابا جی کو بند کر دیا اور سولہ ایم پی او کا مطلب ہے دہشت گردی اور سیمیڈی ٹو آرز آپ کی بیل نہیں ہو سکتی نون بیل ایبل افینس ہے بابا جی نے اسے کہا کہ انہوں نے واش روم جانا ہے اس نے نہ ہو چھڑی ماری اس کو بڑے زور سے ادھر سے ایس پی انٹر ہو رہا کئی سالوں بعد میں بابا جی کے ساتھ ڈاکٹرز آسپیٹل ایک دی آئی جی کا پنگا ہو گیا تھا بابا جی کے ساتھ میں آر دونوں کٹھے تھے تو وہ گر گیا آفیس میں فالہ جو ہو گیا اسے اب ہم تو باہر نکل آئے ادھر دھوڑے لگ گئی یہ جو ڈی آئی جی آفیس ہے لیڈی بھی لیکٹوں کے پیچھے بابا جی باہر ہم آگئے شروع میں تو انہیں اپنے ڈی آئی جی کی پڑھ گئی گاڑی میں آکے بیٹھے مہدی کیا نکلی ہے ہمارے پر نہ پڑھ جائے اس کا بی پی آئی ہوا ہے مجھے کہتے ہیں گاڑی ایک سائٹ پہ در کھا لے میں روکلی تھوڑی بعد ایمبولنسی آئیں یہ 2004 کی باہر ایمبولنسی آئیں انہیں بندہ ڈالا ہو گا مجھے کہتے ہیں ایمبولنس کے پیچھے گاڑی رکھ نہیں ہے جہاں بھی جائے اس کو چھوڑنا نہیں ہے جان چھوڑا یہ کہتے ہیں خیر وہ ڈاکٹرز آسپٹل لے گئے آگے ڈاکٹرز آسپٹل کالا ہوا ٹوٹیاں ہیں گاڑی میں پڑی تھی میں کہا جی بابا جی ہیں ٹوٹیاں ساتھ رکھ مجھے ہو سکتا ہے اگر وہ اس کا ای ڈی سی جی دیکھ رہاں پتہ نہیں کیا تھا وہ ای ڈی سی جی اس کو کہتے ہیں پی ڈی ایس پی کا پتہ نہیں کیا وہ جو اس کا پی یہ تھا وہ حرام زیادہ ہے وہ مجھے پہلے بھی پچانتا ہے تو اس نے سارا سین دیکھا ہے وہ ہو سکتا ہے اگر ساتھ آیا ہوگا تو وہ اندر مجھے نہ جانے دے تو تمہیں کونی روکے گا تجھے شکل نہیں اس کو یاد ہوگی تُو پہلی بار آئے تم نے اندر جانا ہے ہر صورت اور اس کی نبز پکڑ کے نا تین بار اللہ کرنا ہے بندہ اٹھانا ہے میں ڈاکٹر تھا میرے سامنے بندہ مرے گرے اس کی بھی ہوش ہوئے جھاگ چھوٹی ہے اس کے موں سے فٹس پڑے ہیں اب مجھے پتہ ہے وہ کہنے بندہ اٹھانا ہے اب چھوٹ میں ہے اچھا بابا جی تو تھوڑا مجھے یہ بھی آئے کہ اگر اس بندے نے اشارہ کر دیا کہ یہ دونوں بندے اس کو روک کر رہے تھے پتہ نہیں کیا چکر ہے وہ مجھے یاد ہے کہ میں اندر گیا تھا بابا جی کو اس نے دیکھ کے شورٹ ڈال دیا وہ شورٹ ڈال دیا اس کی بیگم تھی اس نے کہا ہے نو اندر نہیں جان دینا اے بندہ نہیں اندر جائے گا بابا جی چھوٹ کر کر پرے ہو کے بیٹھ کے بائے ریٹ ایڈرنٹ جیسے بیٹھے ہوتے میں نکل گیا وہ مجھے دیکھتا دوسرا ہے کہ میں نکل گیا میں اندر گیا تو اس کی بیگم پہر پیچھے آگئی وہ بھی آیا آگئے میرا شاگیر ڈاکٹر کھڑا کلاس فیلو بھی تھا میرا جونئر رہا ہو رہا ہے جاویٹو کدھر پہ رہا ہے میں کہا یار یہ پیشنٹ پولیس یہ نہیں ہے کہا یار یہ ڈی آئی جی کوئی آیا ہے اس کا برین ہے جب بھی سی ٹی کرواتے اوپر لائے ہیں تو سسپیکٹ کر رہے ہیں لیکن یہ ہے اس کا سانس بھی خراب ہے حالت اس کی خراب ہے تو وہ تیرے جاننے والے ہیں میں کہا ہاں اب اس کی بیگم پاس کڑی ہے بھائی آپ کو کس نے بھیجا ہے میرے ایک اور ڈڈ آفیسر اب تو رٹائر ہو گئے ہیں وہ بھی ڈی آئی جی تھی مجھے اچھا 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 بھائی تو پلیز ان کو ان کو کیا میں کہا جی میں دیکھتا ہوں میں اس کی یاد ہے آج تک وہ ڈاکٹر سلمان مجھے سی ٹی دکھا رہا ہے کہتا ہے یہ برین امریج یہ تو بہت بڑی ہے جاوید اس کے تو چیس میں بھی ٹیومر لگ رہا ہے میں کہا اچھا یہ میں انہیں پوچھا میں کہا جی نے پہلے ٹیومر نہیں پہلے کچھ بھی نہیں پتا میں کہا جی یہ پھر انسیڈینٹل فائنڈنگ ہے چلیں ٹائم لی پتا چل گیا بھائی یہ اٹھیں گے وہ ایمیجنسی پیرا ڈاکٹر کو کہہ رہا تھا کچھ نہیں ہو سکتا وہ فلان ڈاکٹر صاحب جو ہے نا فلان ایس پی جو ہے نا وہ بھی ڈاکٹر ہے نا پتہ نہیں ڈاکٹر غالب کہہ رہی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ تو میجر سٹروک ہے یہ ہے وہ ہے یہ اٹھ جائیں گے اب میں کیا کہہ رہا ہوں یہ تو قومہ میں ہے یہ وہ ہے میں اس کی نبس میں کہہ جی اٹھ جاتے ہیں اچھا سلمان بھی میں سے دیکھ رہا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے میں نے اس کی نبس پہ یہ آج تک یاد ہے وہ پیرلائز راج جو تھا اس پہ میں نے اپنے دل میں تین بار اللہ کا اچھا بابی نے کہتا ہے تیسری بار کہتے ہیں ساتھ دور لگا دی مجھ نہیں سمجھ میں بڑے رام سے نا اور دوسری ڈاکٹری میری انکوزیٹیف نیس تھی کہ اب ہوتا کیا ہے میں نے دور لانی ہے میں نے اس کی نبس بھی کیا ہے اللہ اللہ دل میں ٹھیک ہے میں نے تیسرا اللہ کیا ہے اس کا یہ دوسرا ہاتھ یہ دور آیا اور یہ دور اس نے میرا بازو پکڑ لیا ہے اور ساتھ اس نے گردن موڑی ہے اچھا 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 اب میں اس سے ہاتھ اٹھا ہوں وہ تو میرا ہاتھ نہ چھوڑے وہ مندہ آگے آکے مجھے کہتا ہے وہ جو پیئے تھا بابے نال تسیس ہو میں نے کہا you get lost out میں نے کہا پولیس ہے کیا مطلب یہ اندر آیا وہ خیر نکل گیا اس کی بھائی بھائی ہوش میں آگے اب وہ اسے کہا اس کی پریلیسی حسرت ہے جو بات بابا جی اس کو وہاں کہہ رہے تھے اور وہ پنگا تسبیح اس نے پکڑی ہوئی تھی بابا جی نے کہا تو چھوڑ دیں وہ فل ڈسکشن ہو گئی تھی پنگا ہو گیا تھا وہ بھی بڑا اچھا افیسر تھا اونسٹ آفیسر تھا بڑا نمازی پریزگار تو وہ تسبیح پکڑے ہوئے لگا تھا کہ یہ سب بقواس ہے وہ ایک دم گر گیا اب میں اس کی بیگوں کو کہہ رہا ہوں میں کہا آپ یہ تسبیح رکھ دیں وہ پارڈی تھی بچا رہی میں کہا ان کے پاس صرف سیدھا بردہ شریف لگانا ہے کہتی جی وہ کیا ہوتا ہے میں کہا کاریوشی محمد کی اتنا ہاتھ ہے تو کہتی ہے وہ کہاں سے ملے گی میں کہا میں سی ڈی لا دوں گا آپ نے ان کو سوٹا سی ڈی پلیئر یا کچھ لے کے اس میں لگانی ہے اور نہ ان کے پاس صبح و دوپیر شام چلے گی یہ اٹھ جائیں گے میری بات ہے کہتی بھائی آپ ڈاکٹر ہیں سلمان آگزان کہتا ہے یہ ڈاکٹر ہیں میرے بھی سینئر ہیں لیکن یہ جو بات بتاتے ہیں یہ سورہ رحمان کا بھی بتاتے ہیں لیکن یہ تو بالکل نئی بات وہ کٹر جماعتیہ تھا یہ کوئی نئی بات بتا رہے ہیں یہ بھی خیر یہ کچھ چیزوں پر ان کا بلیف ہے لیکن اس کا ہسپلیل کے اس سے کچھ تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے میں آنا تھوڑی ہونے کوری کری کہ پکواس بان کر میں کہتا ہے کہہ نا دب ہی اسرطال دب ہی نہیں کر باہر رہنی پولس کنسی مجھے پڑا تھا بابا جی نے نکل لے رہا میں پڑھا رہا ہوں مجھے گوری نے کہا اچھا وہ میری بازو نہیں چھوڑ رہا وہ کچھ کری ہے وہاں وہاں کہتا ہے وہ کھڑا ہوئے اس نے بازو اچھا میں نے ایک دم دیکھا انا آنکھ سی آنسو آنے شروع گئے اس کی بیگم کہتا ہے کہہ کیا رہے ہیں میں کہہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں دھیان سے شکریہ کہتا ہے بھائی آپ نے ان کی بازو پر کیا پڑھا ہے میں کہہ جی میں نے اللہ کیا تین بار کہتا ہے بس تین بار اللہ یہ تین بار حضور نے کہہ کسی کے دروازے پر جاؤ تین بار آواز دو جواب میرے تو ٹھیک ہے نہیں تو آجو میں کہتا ہے یہ بہت پین میں ہے ان سے غلطی ہوئی ایک ریسنٹلی اچھا ہے میں کہہ یہ کوئی چیز پڑھ رہے تھے بہت زیادہ یہ سرڈنات سے نہیں کرنی ہوتی تو انہیں بتانے بھی ایک بندہ آیا لیکن یہ مانے نہیں اس کو اٹھ ہی در میں لیمٹ کروس ہو گئی ہے تو یہ ہو گیا وہ مجھے دیکھے تھوڑی دیر کبھی ڈاکٹر کو دیکھے میں ایک دم مجھے یاد آئی بات کہ بابا ہی نے کہا تھا بھاگ رہا ہے میں کہا میں خود فسر رہا ہوں میں نہ ایک دم صحیح اس سے ایسا آج سکے میں کہا دیکھیں جی میں نے جو بتانا تھا تا دیا قصیدہ پردہ شریف کاری خوشی فحمد کی بھائی سبت بہر چاپ ستا رہا ہے تیک بار اللہ کر کے پانی پینا کہتی بھائی آپ کل آئیں گے دوبارہ آئیں گے میں کہا جی اگر آپ یہ کریں گے تو میں آؤں گا سیڈی آپ کو پہنچ جائے گی اتنا کہہ کہ میں باہر نکلا وہ ڈبل ڈو رہا تھا آئی سیو کا شیشے والا اچھا پہلے سے میں نکل کے شوز پہن رہا ہوں بابا جی باہر کڑے مجھے دیکھ رہا ہے اور باہر دوسرے شیشے سے وہاں سے ایسے کر کے بابا جی پوڑیوں دے اچھا بابا جی سیڈیو پہ جا رہا ہے میں باہر نکلا ہی یہ اگرم آگیا ہے جوہے تو ادھر کیا کر رہا ہے میں کہا یار میں شارپ آدمی ہے وہ خیر میں کہا وہ میں اپنے بابا جی ساتھ ہے کہتا ہے ہاں میں نے دیکھا ہے تم اس بندے کو جانتے ہو میں نے کہا جی میں جانتا ہوں جوہے تم کن لوگ کے ساتھ پھیر رہے ہو میں چاچی جی کو کروں فون میں کہا جی آپ کر دیں اچھا وہ ہی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے میں ان کے ساتھ بڑے ہیں کہ تمہیں پتا ہے یہ پیر کھا کی تاڑ ہے اور مجھے ابھی پتا چلا یہ آفیس میں تھا اور اسی نے بی آئی جی صاحب کے ساتھ اس کا کوئی مسئلہ ہوا ہے اور یہ کوئی کالا پیلا جادو کرتا ہے میں کہا جی یہ نہیں کرتے تم کیسے کہہ سکتے ہو کن چکروں میں تو پڑا ہوا ہے میں اس کو بریفلی صرف ایک نامتا ہے میں کہا آئی جی آپ کا اندر روش میں آگئے میں نے اس کی نبس میں صرف تین بار اللہ کا ہے اور یہ مجھے وہاں سے یہاں تک لے کے آئے ہیں پنگا میرے سامنے ہوا ہے اب وہ میری ٹون انہیں نظر آ رہی تھی کہ یہ میرے سامنے کھڑا ہو گیا جو کوئی پوسیبل نہیں ہے ہماری فیملی میں یہ ہے نہیں ہے مطلب یہی ایک چیز نہیں تھی ان کے لئے اوپر سے وردی میں ان کے جونئر سینئر بھی کھڑے تھے میں اسی طرح میں کہا وہ مجھے لے کے ادھر یہ آئے ہیں کہ تم نے اس کی نبس پہ تین بار اللہ کرنی ہے اس سے مجھے اندر نہ جانے دیا گیا میں نے کر دیا اس کی بیگن سے اندر جاگے پوچھ لیں بندہ ہوش میں آگیا ہے برین امری جائے میں کہا جی اٹھ گیا ہے نا جاگے اندر دیکھ لو اسے سیدھا سنائے کہتا ہے یار پھر یہ واقعی اللہ کا بندہ ہوگا ایک میری بات سننا میں نے دینا لٹل ہی انہیں ڈرکتے دیکھا یار انہیں پہلے بھی ایک حرکت میرنا کیتی ہے میں کہے کیا یار ہو نا انہوں پتہ نہیں کس چکر چھو شباہ شریف نے کسور آیا انہوں نے اندر پھڑ لاؤ میں تو پتہ نہیں سی میں اس پی صاحب وہ تھانے دار ہے انہوں پھڑ لیا میں نے کوئی پتہ نہیں سی میں نے پتہ لگیا کہ کوئی نقسے اے ڈی سی صاحب نے آرڈر کیتے بندے آگئے نے کوئی نچنالیاں پھڑ لیاں نے میں کہا یار ہے کی پولیس کر دی پھر دی میں تھانے وڑیاں تھانے دار اور کوڑی سوٹی مار رہا میں وہ دیکھیا ہے ایک دم اٹھیا ہے اندر سی جیل انہوں نے کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اب اگر میری کاکی کے جسم پہ لاس پڑی اس پی کو کہہ رہا ہے تین یا دو تیرے گھر میں ہیں تین تیرے گھر میں ہے چوتھی آنے والی ہے اس کے آنے والی کے جسم پہ وہ نشان جتنے اس کے پڑھیں گے اس کے پڑھیں گے کہتے ہیں میں جاوید زندگی میں پہلی بار ڈھرا اس لیے کہ میں نے جسٹ باہر فون سنا تھا بیگم کا کہ الٹرساؤنگ میں چوتھی بھی بیٹی ہے اور میں انٹر ہو رہا ہوں ابھی میں جسٹ یہ سنکے تو انہوں نے کہا چوتھی تیرے گھر آنے والی ہے اور اب نشان اس کے جسم پہ ہوں گے جاوید میراب شاہد مکل گیا لٹلی ہی سے آئی ویٹ می پینٹس اور اسے کہتے ہیں پاگل افسر کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں پاگل افسر لیکن وہ خود کہتا ہے کہ آئی ویٹ می پینٹس ہنے پہ ہوں گے ایک کھڑا ہو میں اے ایس ایچو اور میں اے ایس ایچو کو ایک ایس ایچو کو کا منات کریں جو پھر میں انہوں نے بتایا رلو کے پتھے یہ بات وہ کہہ رہا ہے اس کو کیسے پتہ میری اتنی بیٹی ہے وہ میں میںیاں بھی میں بھی فیملی ساری اس نےいて کہا جی ایک کال جادوگر ہے یہ کالا کرتا ہے یہ پیل کرتا ہے تو یہی چاہ رہا تھا اس نے مجھے بتا ہے ہیرہ منڈی یہ کجدیاں نچا رہا تھا آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ اس نے ایسے کہہ دیا ایسے کہہ دیا یہ میرے ذہن میں ہے لیکن یہ بات آج والی یہ تسبیح کیوں منا کر رہا تھا یہ کیا بات ہوئی میں نے کہا جی تو اسی بھی بڑا کچھ منا کر دیو شہر ایچ ٹھیک ہے گڑی اسی سپیڑ تو اتے نہیں چلانی ہے تو اڈاکی جانتا ہے گڑی سا ڈی ہے خوندی ہے نا گل اچھانک مجھے وعد آئی یو پاگل دفاہ چھوڑ اس کو اچھا وہ بھی ان کے لئے نیا سین تھا میں فیملی میں بہت بڑا کریک مشہور ہوں میں شباہ شریف کو بھی یہاں ماتنے لگا تھا اب مجھے یہ بھی عجیب بات تھی میں جس طرح وہ ڈاکٹر دستال کی سیڑھیاں اترا ہوں وہ بھی دیکھتے رہے ہیں وہ پھر انہوں نے میرے جو ریال کزن ہے میرے ان کا گھر امی کو فون آیا وہ امی چاچی جی جوید کے دن آتوریاں کرتے ہیں اب امی نے آگر سے کہا یہ کیا ہوا ہے بڑا پریشان ہو کہ انہوں نے اس طرح کوئی پیر کاکی تا امی نے کہا نہیں نہیں بابا جنہ ساڑے سورا امان والے تھے امی نے کہا اچھا پتا نہیں پولیس والے انتا ہوں نے پتا ہے پتا ہوں دے امی نے کہا نہیں ٹھیک امی نے پتا ہے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے ڈاکٹر ہو کے میں نے کہا انہوں نے ہنکی ہو گیا اس عمرے آ کے میں نے کہا نہیں یہ ٹھیک ہے میں اترا نیچے آیا نیچے آیا بابا جی چنہ آپ بسکال سے بھی باہر گاڑی کے پاس جا کے کھڑے سپید ان کی بہت ہو میں اترا جا کے پاس میں بڑا اب انتھوسیستک مطلب میں ایکسائیٹڈ کہ بابا جی مردہ اٹھ گیا ہے اس پر بابا جی ٹھیک ہو گیا ہے مجھے تو یہ کہانی سنانے کا بابا جی کا انٹرسٹی ہے بعد بھی پتا چلتا تھا اب پتا چلتا تھا بابا جی کہا رہے ہو ہم تو ہیں وہ آڈیو میں نے سنوائی نہیں سچھے روبی نیازی کی وہ شروع میں کہہ رہی ہے سنا دو انہیں میرا تاروخ انہیں پتا چل جائے گا میں کیا ہوں تو میں نے بابا جی خیر بڑا میں کہا بابا جی وہ نہ میں نے یہ کہا ایسے ہوا بابا جی کوئی نہیں سن رہے اے اس کو دے کے آیا کہ نہیں دے کے آیا اس کا سیدہ بردہ شریف میں کہا بابا جی میرا تو وہ بھلا فون نہیں ہے اس وقت کچھ لوگوں کے بین کے فون تھوڑے سے آگئے تھے 2004-05 میں میرے پاس تھا اس وقت سیمسنگ کا چھوڑا تھا اے اچھا فون لے جس میں یہ آتا ہے سارے یہ چھے ساتھ تو گنتی کے ساتھ آٹھ دانے ہیں یہ ہے وہ ہے نور جہاں کا شام ایک لندر کا یہ بولتے رہے پہلا فون بھی انہوں نے جس دن وہاں جہاں مترے تھے اس سے اگلے دن وہی پہ سیمنز کی شاپ تھی سیمنز کا پہلا فون تھا میرا عمران اور کامرہ نے مجھے لے کے دیا میں بس پیسے ہی نہیں دنے ہو انہیں عمران بینکر تھا اسے آرڈر جاری کیا چھوٹا بھائی تھا میرا پھر ڈاکٹر کو فون لے کے دو اور اپنی سیم اس کو دے دو یہ چار سو بیس والا نمبر اس کو دو یہ عمران کی سیم تھی اچھا یہ آج تک میرے پاس ہے اب انہوں نے مجھے دونوں لے کے گئے پہلے تو اس کی مرضی کا فون لے کے دو میں نے سب سے چھوٹا سب سے سستا پسند کیا کہ یہ بچارے دونوں لے کے دے رہے ہیں چھوٹے بھائی وہ سب سے چھوٹے میں سب سے بڑا فون لے دیا اب سیم انہوں نے ڈال دی انہوں نے کہا جی یہ آپ کی سیم ہے میں کہا یار یہ میں اپنی لے لوں گا اپنے نام پہ اس وقت کہتا ہے نہیں وہ نا بابا جی نے عمران کہتا ہے مجھے انہوں نے کہا کہ تم اور سیم لو یہ اس کو دو اس میں چار سو بیس کا نمبر میں نے دکھا تو واقعی وہ ٹریپل تھری کے بعد چار سو بیس اور فور ٹوئنٹی کے بعد ٹو ایٹ نائی تھری میں کہا پتا نہیں کیا ہوگا پہلی بات جب ان کے پاس فون لے لیا یہ نمبر نہیں کبھی چینج کرنا میں نے کہا جی اچھا وہ آج تب وہی سیم میں واپس آگے بھی ایسی ہی ہے اتنی لمبی میں نے کہانی سنا آ دیا کسور میں یہ واقعہ ہو گیا تین دن جناب بابا جی کی زمانت نہیں ہو سکتی بابا جی بھی اندر وہ جو پجارو والا تھا نا وہ بابا جی نے کہا اندر ہے سرکار اینی وری اسی دیکھیا اگے بھی وہ کارتا ہوں ستے چھٹکے جایدے سی تسی اگے جب آگے جناب پھر انڈے ہوں تو آڈنو ایس سلاکھاں کی کہن دیا وہ اسی طرح کے مریتے بابا جی سرکارا جی کبھری انہوں نے چماتے آج تھانے آلے ہیں انتے پوانئے ٹھیک ہے چلیے لور کہتے ہیں بابا جی اندر بابا جی ہوتی مجھے سنا رہا ہے بابا جی کہتے ہیں نہیں کھا بابا میں بھی اندر ہوں میں نہ ہوتا تو پھر اپنے لیے دعا نہیں ہو سکتی بابا اپنے لیے نہیں دعا کر سکتا کہن دیا ساننو تو ایسی کے پانچ منٹ دا کام ہونا ہے ہوتے بعد تھانا گھوڑے پار بابی اگے اندر جی تین دن بابینا دال کھا دی ہوتے مچھر ہوتے پسو مجھے سنا رہے ساری بتا رہے ایک بہت عابد صاحب ہیں مینہ باجی کے خان وہ ساتھ تھے کہ فاند صاحب ٹیچر تھے ایل جی ایس کے وہ دونوں بھی ساتھ تھے وہ عابد صاحب کے تو اببا جی نے آک نامے کا سرٹیفکیٹ نکال دیا انہیں پتا چلا جیل میں ہے بہو کو بھی گالیاں پڑی سارا عرفان صاحب کو ایل جی ایس والوں نے نکال دیا نکل گئے جار سے بھی نکل گئے وہ جیل جی بجارے خیر بابا جی کا کوئی لوگ اور لوگ تھے وہ ایکٹیویٹ ہوئے بابا جی باہر آرے باہر آگے تو میڈیا بابا نے کہا جی میڈیا ہم کھاؤ میڈیا تھا بہنی پہ بابا نے کہا لکھو بارہ اپریل کو بابا نے دکھاؤ 1990 گورنمنٹ پیک پہ تھی سب سے بڑا منڈیٹ تھا اس گورنمنٹ کے پاس لکھو پیر کاکی تار پیر آف کنجر شریف جیل سے باہر آگے اور انہوں نے آرڈر لکھوا دیا ہے نکلتے ساتھ آرڈر جاری کیا اخبارات میں چھپا بڑی ہوئی ہے میں کٹنگ پیر آف کنجر شریف آرڈر جاری کیا قصور بے دستور چھوٹی ٹنڈ وڈہ سور امیر مختار آرہا ہے ساتھ مکاملہ بابا انہوں نے موٹی پہنی ہو دی تو اس پہلی ایک لکھاؤ پکڑ جائے نا اخبار والے کے ہمیں پیچ پہ جاؤ بتا دو امیر مختار آرہا ہے اب امیر مختار ہسٹری میں وہ کریکٹر ہے جس نے مولا حسین کے قاتلوں سے بدلے لیے لیکن کنٹروورشیل ہے بعد میں اس نے سادات کو بھی ترنگ کیا سارا لیکن امیر مختار کا سمبل یوز ہوتا ہے جس نے قاتلہ نے حسین سے بدلہ لیا یا چنچن کے مارا کہتے ہیں جاؤ بتا دو امیر مختار آرہا ہے اب یہ بارہ اپریل نائنٹی نائنٹ کیا کچھ چھے دن بعد دس دن بعد لور میں کہیں پہ کوئی کانفرنس ہو رہی ہے سیرت کانفرنس ہو رہی ہے نات کانفرنس ہو رہی ہے ثقافتی وارڈ ہو رہے ہیں حکومتی وارڈ باب بھائی نے کہیں نہ کہیں گز جانا جہاں چار میڈیا والے ہونے اچانک انہیں کہنا کہ کوئی فائدہ نہیں امیر مختار آرہا ہے اب وہ بہت ہی پریس کلب میں جا کے کہہ دیا کسی کی پریس کانفرنس ہو رہی ہے بیچ میں اپنا کہہ دیا امیر مختار آرہا ہے وہ دس یا بارہ اکتوبر کی رات آگئی پریس کلب نیورو سرجری کانفرنس تھی انٹرنیشنل نیورو سرجری کانفرنس پروفیسر بشیر نے کی ہوئی تھی اب وہ جو انٹرنیشنل باہر سے گورش ہو رہے آئے تھے ان کے لیے پریس کلب میں سکافتی پروگرام تھا آپ کو پتا ہے پریس کلب میں کیوں ہوتا ہے سکافتی پروگرام کیونکہ وہاں شراب اور روٹی دونے ہی سب سے سستی اور ملتی بھی اچھا پانی ملتا تو بزاری بات ہے فارن ڈیلیگیٹس کو شراب دینی تھی وہیں سے ملنی تھی اب سکافتی پروگرام کے لیے نگت چودری کی بکنگ ہو گئی انہوں نے کلاسیکل رکس کرنا ہے جی انٹرنیشنل ڈیلیگیٹس آئے ہوئے ہیں نگت چودری پرفارم کر رہی ہیں سٹیج میں بابا جی انٹر ہو گئے اس حال میں نیورو سرجنز کی کانفرنس میں بابا جی بڑھ گئے جا کے آگے بیٹھ گئے نگت چودری کہتی ہیں خود ہی کہتی ہیں کہ وہ دمال کرتے 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 ایک دم مجھے آر طرف ریڈ اس نے وہ ویڈیو میں وہ چھلانگ مار دیتی ہے سٹیج سے سیدھی آگے بابا جی کے پواہ میں کیا ہوتی ہے چیخیں مار گئے ہیں چیخیں نکل گئیں بابا ہر طرف خون ہی خون نظر آرہا ہے بابا خون بابا ریڈ نظر آرہا ہے بابا ریڈ نظر آرہا ہے بابا جی کڑے ہو گئے اب وہ تو پریس کلاب تھا میڈیا والے بابا نے کہا میر مختار آ گیا ہے اب وہ میڈیا والے سارے وہ تین چار جو بابا جی کے خلاف تھے کوئی ہو گئے بابا کہے ڈا میر مختار شہیمی نہیں ہو گئے خون ہو گیا ہے بابا جی وہیں بیٹھے ہوئے تھے امیر مختار آ گیا ہے اور چھو آ جا ختم ہو گیا سب کچھ کھیل ختم پیسہ حضم کاکی لے بیٹھی حکومت حکومت پھٹ گئی میڈیا والے اس وقت ابھی آپ کے اتنے چینلز نہیں تھے وہ ایک پی ٹی وی ہوتا تھا اچانک وہیں پریس کلپ میں پڑھا چلا پی ٹی وی تے بندے یہ کیا ہو رہا ادھر فائرنگ ہو رہی سی دونوں طرف سے مشرف صاحب نے جو وہ جہاز کا جو کھیل چل رہا تھا وہ دو چار منٹ کا تو تھا نہیں وہ تو کچھ تین چار گھنٹے سے ہو رہا تھا جو کچھ ہونا تھا وہ جب ٹرپل ون برگیڈ نے اٹاگ کیا اندر پی ٹی وی پہ اندر سے نواشی صاحب کے بندوں نے اٹیلیٹ کیا فائرنگ ہو گئی بندے مارے گئے خیر بابا جی آ گئے حکومت بدل گئی بابا جی اکٹوبر میں یہ ہوتا ہے بابا جی مارچ میں لکھتے ہیں پانچ ماہ بعد وہ میں نے فیس بوک پہ بھی اپلوڈ کیا ہوا ہے ویڈیوز میں بھی ہے بابا جی کا کولم مکہ فاتح عمل بڑی خودصورت ورڈنگ ہے اس کی اس کا سٹارٹ ہی یہ ہے ہم دکھی اجڑے ہوئے گناہ گار راندہ درگاہ دردر سے دودھکارے ہوئے مظلوم گناہ گار ہوتے ہیں ہمارے سے ڈنڈوں ہیٹوں سوٹیوں جیلوں سلیبوں نیزوں کو پیار ہوتا ہے چھے اپریل نائنٹی نائن کی شب جب میں کلندر کی دمال لگوا رہا تھا تو حکومت نے میرے پر شب خون مارا بارہ اپریل کو جب بابا باہر نکلا تو بابا نے آرڈر لکھوایا چھوٹی ٹنڈ بڑھا سور بیر مختار آرہا ہے اور دس اکتوبر کی رات پی ٹی وی اسلام آباد میں خون ہو گیا نگت چودری اس کی گواہ ہے اس نے لاہور پریس کلب میں ہر طرف خون گی خون دے اب کاکی سونی میرے پاس آگئی ہے کاکی سونی کلسوم نواز سڑکوں پہ دکے کھاتی جا رہی ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ ہوتے تھے ایک بھی نظر نہیں آرہا جہاز ڈوبنے لگا جب تو سب سے پہلے شیخ رشید جیسے چوہے نے چھلاگ ماری باقی بھی چھوڑ جائیں گے تیرے ساتھ انہوں نے نام لکھے ہوئے ہیں تیرے ساتھ جوید آشمی اور ساد رفیق جیسے چند جا آباز رہ جائیں گے within three months تیرے ساتھ انہوں نے گبرانہ نہیں ہے کاکی یہی وقت ہے کھرے اور کھوٹے کو پہچاننے کا بابا کسی کو بددعا نہیں دیتا فقیر جہاں جاتا ہے دعا ہی دیتا ہے ہدایت کئی طریقوں سے آتی ہے اگر کرسی پہ بیٹھ کے نہ آئے تو فرش پہ بٹھا دیا گیا ہدایت دینے والا دے کے چھوڑتا ہے اس طرح کر کے وہ کولم پورا لکھا بابا جی تک پہنچ گئے جی یہ لوگ ان کے اس وقت پتا چلا کہ مشروف صاحب فانسی دینے کے چکر میں بابا جی نے کہا میرے پاس آنا پڑے گا نہیں جی آپ ادھر آئیں یہ بیچاری برکے پہن کے پہنچی وہاں پہ برکے پہن کے پہنچی دونوں ماں بیٹی بھی اس میں چیف جسس تھے خواجہ صاحب خواجہ صاحب کے طرح پہنچے یہ مجھ نہیں پتا کس کے طرح پہنچے کسی کے طرح پہنچے بابا جی کو کہا بابا جی نے کہا نہیں ادھر آنا پڑے گا انہیں کہو کہ ادھر آنا پڑے گا اب انہیں کہا نہیں ادھر آنا پڑے گا دعا ہونی ایسے تھی بدلہ عزت کے بدلے عزت ہے جان کے بدلے جان ہے فقیر تو ابھی آپ کو بہت ریلیکسیشن لے داتا یہ کہتے ہیں کہ یہ جی پاگل جا مجھوگو اور اتنوں کندہ پہ کپڑے لا دیں فیر کندہ نے انہیں لا دیتا مونڈے دی فانسی ماف ہو گئی مونڈے نے دن دارے قتل کی تے انہیں دینستہ نہیں رولی ہو کھیل عجیب ہوتا ہے بہرحال بابا جی نے یہ کاکیاں آئیں بھرکے پہن کے بابا جی بڑی کاکی کی بہت تعریف کرتا تھا وہ کہتے تھے اس کے پیچھے دو کاکیاں لوگوں کو ایک ملتی ہے تو وہ ترقی کر جاتے ہیں تو اس کی ماں اور اس کی بیوی دونوں سے چل ہیں بابا جی بہت تعریف کرتے تھے کلسون کی بھی اور اس کو لیکن یہ دونوں کی دعا سے ہے جب یہ جائیں گی تمہیں لگے گا پتا یہ کیا ہے اس کو پتا چل جائے گا یہ کتنے پانی میں اب یہ آئے یہ تو برکوں میں آئے بابا جی نے بلایا جی مونہ شاہین کو انہیں تو پتا تھا بچاری کو میں اگر آپ کو ملی تو مجھے پتا یہ کہاں ہوتی ہے مجھے یہ پتا چلا بابا جی نے مونہ شاہین کو بلایا اور اس کاکی کو بلایا وہ ویسے بابا جی کاکی نہیں تھی اس کو جب وہ مسلملی کا اس سے آئے تھے نا تو اس نے بابا جی سے معافیاں مانگی کہ مجھے انصاف مل گیا مجھے تو لگا آپ میرے باپ ہیں میرے لیے اتنا مطلب دو سو روپے جو بھی یہ کمیز اس کی پھاڑی نے کہا باب احسانوں کی نے کہا نہیں اس نے کہا کہ یہ کمیز مجھے دے جا وہ کمیز بابا جی کے پاس تھے اچھا جی وہ کاکی آئی جی بابا اسے کہنے لگے گھدمار لگائے گی میرے لیے میں کہا جی لگاتی ہوں کہتی یہ بچاری ہیں ان کے خامند کو بے گناہ کو اس کا باپ ہے اس کا خامند ہے ان کو حکومت بے گناہ فانسی دینے لگی ہے کسی مظلوم کی دعا سے رب چھوڑ سکتا ہے ناچ کے منانا پڑے گا اچھا جی ان نے کہا بابا کیا کروں یہ تو تیری دعا سے ہوگا ان نے کہا ٹھیکا نہیں شرط یہ ہے یہ کمیز پہن ان نے کہا بابا جی کمیز یہ کمیز پہن یہ کمیز پہن کے تو انہیں اس کے آگے فریاد کرنی ہے نہیں تو دوسری طرح سے بھی پھار دیں آج کہا کے چھڑانے ہیں تو نے وہ بچاری پریشان ہو کے کی اب جب اس نے وہ والی شیٹ پہنی تو وہ برکے میں وہ بچاری وہ کہنے یہ کی ہو رہے ہیں انہیں تو نہیں سبھی کیا ہو جائے کہنے لگی وہ تو ساری تمہارے سامنے یہ دعا اس کی دعا سے آزاد ہوگا نہیں ہوگا تو مجھے بتا دے رہا کہا کہ آج دم مست کلندر ہوگا لگاؤ دم مست کلندر وہ دم مست کلندر پر دھمال کر دی شروع وہ بھی کرنے لگی تھی تو اسے کہتی ہے چہرہ اس کو تو بتا دو کہ تم کون ہو انہوں نے چہرے نیچے کیے تو وہ چیخیں مارنا شروع ہو گئی انہوں نے کہا آج تیرے در پر مظلوم آئے ہیں کاکی تیرے در پر مظلوم آئے ہیں اب لکھ جو فیصلہ لکھنا ہے لوگ اہمیں نہیں تھر تھر کامتے دوا گئے لکھ جو فیصلہ اس نے پھر لگائی دمال پاگلوں کی طرح انہوں نے پیچاری کو تو بتا ہی نہیں کیا ہو رہا ہے مہمونہ کو بتا ہی مہمونہ کو بتا تھے نا مہمونہ وہی تھی میرے زیادہ ڈیٹیل اسے پتا ہو گئی مجھے تو ہو سکتا ہی مسالے لگا کے سنانے والوں نے سنائی ہوئے کیونکہ وہ جو ساتھ والے ہوتے ہیں وہ بہت بڑا عالت ہے لیکن میں نے سنائی کہ جی ایسے ہوا تو یہ سو گئیں جو کلسوم تھیں یہ سو گئیں یہ وہ ٹرانس میں چلی گئیں دمال کا تو مجھے کاکی بھی بےوشوں کے گل گئی بابا ہی خیر اس کو دمال سے نکالا پھر کاکی سونی آنکھے کول بتا کیا دیکھا اس نے کہا بابا جی مجھے تو سمجھ نہیں آئی ہے میں تو آپ سے دعا کے لیے آئی ہوں آپ نے کہا تھا اس کے پاؤں کو دیکھتے رہو تو میں تو سو گئی تو میں جدہ ائرپورٹ دیکھا ہے لیکن وہاں شیر بیٹھے ہوئے ہیں بہت زیادہ ائرپورٹ پہ جہاز کے اردگر شیر ہے جہاز تو چل ہی نہیں سکتا تو وہ شیر ہی شیر دیکھے ہیں بابا کہے ہیں چلو جاؤ جدہ باگ جاؤ کہہ جی جدہ اسی دن نہیں جانا کہا نہیں بی بی جو باقی پتہ چال جائے گا جاؤ تو سات دن علی حق کرتی رہے وہ چلی گئی تیسرے دن کے چوتھے دن جدہ سن اور وہ مسلم لگا اس مجھے پاس تھا مسلم لگا اس مجھے پاس تھا کوئی چیز کلیش نہیں ہویا کچھ نہیں ہوا اس کے بعد پھر مزید ہوا مجھے یہ کہانی پتہ کیسے چلی دو ہزار چار یا پانچ میں پتہ نہیں کون بندہ آیا اس نے کہا کہ بابا جی شباہ شریف آ رہا ہے میڈیا کا بندہ تھا شباہ شریف آ رہا ہے جہاز پہ وہ کہہ رہے ہیں وہ گیا تو آ گیا تو یہ بابا نے کہا میری طرف سے لکھو وہ میرے پاس پڑھا لکھو اخبار میں لکھ دو آج لکھو نون لیگ کی شباہ شریف نواز شریف اس وقت تک واپس نہیں آ سکتا جب تک میمونہ شہین نام کی چڑیا قاف لیگ کی تینی پہ بیٹھی ہوئی ہے اچھا جی ٹھیک ہے یہ بابا جی نے 2004 میں لکھا ہوئے اور شباہ شریف یا نواز شریف سے ان کا جہاز ائرپور سے پھر واپس بھی دیا تھا وہ آیا تھا جی میں نے آنے 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 وہ واپس چلا گیا اس میں ایک ایم پی اے تھی سبا سادق اس نے مارکھائی ائرپورٹ پہ ان کی خاطر اور ساد رفیق وہ سائیکی کی پیشنٹ ہو گئی اس کی بچی پڑتی تھی بیکن آوس میں بیکن آوس کی پرنسپل بابا جی کی کاکی تھی اس نے اس کو دعا کرائی اس کو دعا کرائی تو اس کی طبیعہ تھی کوئی بہت زیادہ بچاری پولیس ٹارچر سے ہو گئی بھی تھی پینک میں ٹھیک ہے اس نے بابا جی کو بتایا تو بابا جی مجھے کہتے ہیں کہ آج ایک ایم پی اے کاکی اس کے گھر جانا ہے دعا کرنی چال میرے ساتھ تاؤنشپ میں ہی کہیں گھار تھا ہاں جی بابا جی پتا نہیں ہوتا تھا گاڑی پروگری مجھے نہیں پتا کون ہے کون نہیں وہاں گئے پتا چلا جی یہ سبا سادق ہے ادھر بیٹھے تو بابا جی نے میرے سامنے اسے کہا ان کو فون کرو مجھے نہیں پتا کن کو کہہ رہے ہیں ان کو فون کرو انہیں یاد کراؤ میرا سلام دو اور انہیں کہو کہ اگر واپس آنا ہے تو پتا نہیں یہ کریں پتا نہیں کیا آپ مجھے نہیں پتا چلا میں نے اتنی بات سنو چار پانچ دن کے بعد مجھے نہیں پتا کس کا کہہ رہے ہیں کس کا نہیں کہہ رہے ہیں اس کو کہہ رہے ہیں کھانا شانا کھایا ہم نے وہ بڑی تعریفیں کرے کہ جی بڑا سسٹم ہے میں تو پینک ہو گئی تھی میں تو رات کو بھی اٹھٹ کے باگتی تھی یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو بابا جی کہہ نہیں کھا کی بابا جی تو نے آج سے پریشان نہیں ہونا تو ٹھیک ہے چار پانچ دن بعد یا کچھ دن بعد بابا جی میرے گھر بیٹھے ہوئے تھے بابا جی کوئی فون آتا ہے بابا جی کہتے ہیں نہیں ہم ڈاکٹر کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سے نہیں ہم آسکتے تمہیں آنا پڑے گا مجھے نہیں پتا کس کو کہہ رہے ہیں مجھے فون بڑھا ہے کہا کہ بابا اس کو سمجھاؤ اڈریس میں نے بتا دیا تھوڑی تیر بعد جنابوں اس طرح دعا کے لوگ آتے تھے میں نے کہا سیت کوئی دعا والا ہے وہ سبس آدھے گا آگئے بیٹھ کے پہلے بابا جی نے لفت نہیں کر رہی ان سے باتیں تھوڑے سے ہم لوگ رہ گئے جب صرف گھر والے وہ رہ گئی وہ کہتے ہیں بابا جی وہ میں نے انہیں بتایا تو وہ نہیں مان رہے نیا صاحب پتہ نہیں کیا مجھے نہیں پتا باس فتم ہوئی بات وہ تیری کلسوم سے ہوئی بات اس نے کہا جی میں نے انہیں ہی کہا تھا تو پھر میں نے دوبارہ فون کیا تو انہیں کہا کہ نہیں وہ نہ یہاں آکے یہ سارے بلکہ بابی ہو گئے کیا ہو گئے ہیں سوہیل زیابہ ٹوگیرہ تھے ساتھ اس کا نام میں نے تھوڑا سا سنا کہ اس نے تو بالکل ہی نے وہ نہ کر دیا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہوتا بابی نے پہلے نواز شریف بینظیر کی جب لڑائی ہوئی تھی تو اس کو کہا تھا کہ تم سیون کا دربار بنواؤ اور تم داتا صاحب کا دربار بنواؤ ٹھیک ہے تو جو اس کا پہلے بنے گا اور پتہ نہیں کیا ہوگا اچھا خوبصورت بنے گا اس ہی حقومت آ جائے گی تو نواز شریف نے دارت صاحب تیار کروا لیا اس کے فرنڈ پر سورہ ایمان بھی لکھائی ہوئی ہے اس وقت تھوڑا سا مانتا تھا چالو تھا وہ مجھے پتہ کون تھا دارت صاحب بھی اسی لائن دیتا بہر حلوق اس وقت ہی بات میں کر رہا میں تو نائنٹی سید register کی بات کر رہا بابا جی وہ ڈوز جے دیتا تھا ابھی یہ گورنمنٹ تو آگئی لیکن بے نے سیر نے پہلے سیبن والا نائنٹی سیدی سکھ پھر نائنٹی سکھ سے یہ آیا وہ بھی کوئلب بابی نے لکھے ہوئی ہیں ہم نے تو کافی��ار پر ٹھیک ہے کاکی بھی سونی کاکا بھی سون آری principle کالنم کو بڑے ہیں سارے میرے پار پہلے تھے لکھا ہوتا تھا بابی کہتے بس ٹھیک ہے مزکاکی تیرا ہو گیا میری ایک بات بھی سن لے اسے کہتے ہیں امینا مارے کھائی جا انہوں نے آج تک کسی کو کوئش نہیں دیا تو جوید آشمی کے ساتھ بھی جو سلوک ہوگا تو میرے لفظ یاد رکھیں یہ میمور ہوگا تھا نہیں سبا صادق سے اگر آپ جانتے ہیں اس سے بیٹھ کے بات کیجئے گا میں انٹرس نہیں لیتا تھا ایسے بھی بابا جی دن بتاتے تھے نہیں بتاتے تھے باتیں کر رہے ہیں میں نے ایک دو دن بار اتنا پوچھا میں کہا بابا جی وہ کہنے اب نواز شریف آ رہا ہے پہلے شباز آیا تھا کہتے کہا بابا اگر آیا تو مار دیا جائے گا اول تو یہ تیسری بار حکومت میں نہیں آتا اگر آیا تو مولد پھر بھی نہیں پوری کرے گا اور جان کا خطر ہے اس کا یار یہ تاجر کو گمران نہیں ہونا چاہیے یا تاجر نہیں ہونا چاہیے پندہ ٹھیک ہے یہ لیکن یہ وہاں سے مار کھا جاتا ہے یہ خود تاجری شروع کرنا یہ بھی آن ریکارڈ ہے کہ ٹائم میکزین کے اوپر بین ازیر کی پکچر لگی ہوئی تھی تو ان کی گردن پر یہاں پر کالا تل تھا شایدہ بابا جی کہتی ہے کہ بابا جی یہ دیکھے کہتے ہیں میری سسٹر کے بھی یہاں ہے تو اسے کہہ رہی کہ یہ نہ بڑی خوش قسمتی کی علامت ہوتی ہے یہ ہوتی ہے میری سسٹر اندینہوں کی اسی ویسے پریشان تھی اپنے سنیت تسلی دے رہی تھی تو وہ کہتی ہیں کہ میں ان باتوں کو نہیں مانتی انہیں کہ گھاری بات ہو رہی تھا وہ خیران تسلی دے رہی تھی تو بابا جی کو کہتی ہے بابا جی یہ دیکھیں میں نے کہہ رہی ہوں یہ دیکھو بے نظیر کے بھی نہ اتنا نشان ہے بھائی کہتے ہیں نہیں یہ کاکی ہے اس کو اس کو نا یہ باتیں کہ یہ ان سے فارغ ہے اس طرح کر کے پہلے انہوں نے کہا شایدہ باجی کو نا تو لیہانہ باجی وہ ایک باجی ہے میری سسٹر ہے بڑی مطلب بابا جی کو میں نے ہمیشہ ہر بندے کو یہ کہتے ہیں سنا ہے کہ اپنے آپ سے پیار کرو اپنے آپ کو پہچانو اس کو واحد بندی ہے جس کو میں نے اپنی موجودگی میں کہتے دیکھا جا کاکی کسی سے پیار کر اس نے کہنا مجھے نہیں کہتے ہیں اپنے آپ سے پیار کرو اپنے آپ سے پیار کر تو وہ بڑا مجھے کہتے ہیں بابا جی مجھے ایسے کیوں کہتے ہیں مجھے کیا پتا ہے اسے کہتے ہیں اس کو چھوڑ دے یہ ان چیزیں اسے نہیں بہ لے گی انہوں نے دوبارہ کہتے ہیں بابا جی یہ دیکھیں وہ ٹائم میکزین پڑھا رہا یہ دیکھیں یہ بینظیر کے دیکھیں سارے کہتے ہیں یہ لکھ سائن ہے دیکھیں کہاں پہنچی ہوئی ہے اللہ کے باب بھی اس کا چھڑی بابا جی نے چھڑی جو پکڑی تھی آج تک یارک کھڑے تھے بابا جی نے اس کی گردن پہ وہیں پہ رکھ کے نہ چھڑی کہتے ہیں اچھا تمہیں سے لکھ سائن سمجھ رہی ہو یہ تو نشانے کے لیے لگایا ہوتا ہے کہ یہاں سے گولی نکلے گی ادھر کو جائے گی یہ تو نشانے کی نشانے کے لیے لگا مجھے تو ٹارگٹ لگا رہا ہے لگا ہوا یہ بابا جی کے لفظ ہے ہماری موجودگی میں 2004 کے ٹھیک ہے 2007 کی رات جب بینظیر کو گولی لگی میرا دوست تھا اس نے میں فون کیا کہ یار میں ادھر ایمرجنسی میں تھا ڈیوٹی پہ بینظیر آئی ہے ٹی بی پہ آ رہا تھا تو یار یہ اس کو اوپر لے گئے ہیں لیکن شیز نو مور میں اسے آگے سے کہہ رہا میں کہا یار اس کے بولیٹ گردن میں لگی ہے وہ کہہ رہا ہے گردن اس کی بلڈ سے بھری بھی ہے یہ ابھی نہیں ہم تو اس کو نا شیز ہم اس کو لے گئے ہیں اوپر تھیٹر میں اب میں اسے کہہ رہا کہتا ہے یار اس کا نا ایگزٹ نہیں پتا چل رہا بولیٹ کا تو نیورو سرجن کو فون کیا شاید برین میں چلے گی یہ وہ میں کہے یار سی ٹی کرا لے میں فون پہ وہ مجھے مشوہ ایک قسم کا لے رہا تھا جونیر رہا تھا میرا میں کہے سی ٹی کرا پڑ رہا کہتا ہے یار وہ نیورو سرجن ہی کئی جا رہا ہے کہ اندر دست ہو کہ میں آ گیا وہ کئی فسا ہوا فلانے چوک پہ لوگ مشتل ہو گئے ہیں تو وہ پچھلے دروازے سے اندر آئے گا ہم نے تھیٹر میں ڈالی ہوئی ہے تو وہ یار سی پی آر گیا کرنا ہے یہ ساری میں سے باتیں ہو رہی ہیں میں اسے کہا میں کہا یار تو سی ٹی کرا لے ٹھیک ہے سی ٹی سکین کرا اس میں کمز گا یہ تو آئے گی بولیٹ کدھت گئی ہے کدھت اس طرح میں کہ سی ٹی اس کو چاہیے ہوگا اس نے اپریٹ کرنا ہے میں اس کو اپنی میڈیکل مشورہ دے رہا لیکن مجھے ابھی تک یار ہے کہ میں میرے مائنڈ میں اتنی چیزیں چل رہی تھیں کیونکہ میں جب سعودیہ سے چھوڑ کے آ رہا تھا اکٹوبر میں یہ دسمبر کا واقع ہے اکٹوبر میں چھوڑ کے آ رہا تھا تو وہاں جو جنرل سالے تھا ان کا انٹیلیجنس کا ہیڈ بھی تھا اور اس ہاؤسپیل کا ہیڈ تھا اور میں وہ رائل ہاؤسپیل کے اندر مجھ انہوں نے رکھا تھا میں نے ریفیوز کر دیا میں نے واپس جانا ہے اس نے مجھے تھریٹننگ میں ایک تو پیسے کا میں اتنے کاٹ لوں گا میں نے کہا میں نے جانا ہے انہیں کہا تم کہتے ہو میں نے ماں کے لیے جانا ہے یار ہماری چار چار ماہیں ہوتی ہیں ہمارے سے زیادہ تمہارا پیار نہیں ہو سکتا تو مسئل بات بتاؤ اس کو یہ تھا کہ مجھے کوئی اور آفر ہے تو میں دوسرے ملک میں جا رہا ہوں میں اسے کہوں کہ نہیں میں نے جانا ہے ایسے نہیں ہے بات مجھے آگے سے کہتا ہے کہ تم جانتے نہیں تم کتنی بڑی گلتی کر رہے ہو تم مجھے نہیں جانتے ٹھیک ہے تو میں نے تمہاری پوری انویسٹیگیشن کی اور مجھے پتا ہے کہ ایم آئی چیف جو ہے نا وہ تمہارا بھائی ہے جو ادھر آیا تھا پچھلے دنوں بہین زکی کی بات کر رہا تھا تو تم تمہیں شاید وہ بھی نہیں بتا رہا کہ تمہارے ملک میں ابھی اب اصل چیز مشرف جا رہا ہے یہ وہ مجھے آکٹوبر 2007 میں کہہ رہا ہے مشرف جا رہا ہے اور اتنی خونزیزی ہونی ہے کہ پتا نہیں تمہارا ملک بھی رہتا ہے کہ نہیں تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو ابھی دہشتگردی ہونی ہے ابھی یہ ہوگا ابھی وہ ہوگا میں نا مجھے گفتہ چڑھ گیا اسے دیکھی جاؤں میں سنتا رہا اس کی بات تو مجھے کہتا ہے کہ میں تمہیں لائی کا ایلڈر بردر کہہ رہا ہوں لاسٹ وائن تم سوچ نہیں سکتے کہ within two years تمہارا میرے تو خیال میں شاید one year میں بھی تمہارا اپنا ہیلیکاپٹر یا جہاز ہو وہ بیسیک چکر یہ تھا بعد میں جس لڑک کو میں چھوڑ گیا وہ اسی نے وہ ڈیوٹی کی جو بادشاہ تھا نا اس سے پہلے سلمان سے پہلے وہ 88 years کا تھا اور وہ ویٹی لیٹر پہ انہوں نے چلانا تھا اس کو ٹھیک ہے اس کو ایک ڈاکٹر 24 آرز اندر چاہیے تھا جو امریکہ بھی جائے وہ ساتھ جائے گا جہاز میں بھی ہوگا ساتھ جائے گا پیسے اس کے لیے پھر وہ بہت دیتے تھے ٹھیک ہے میری انہوں نے نا کوئی وہ ساری کلیرنس کرائی تھی مجھے نہیں پتا تھا اچھا وہ کوئی انٹیلیجنس کلیرنس ہوتی جو اتنا اس کو میرے پتا تھا میں نے انٹائیم پر دماغہ کر دیا کہ میں تو واپس جا رہا ہوں اب وہ مجھے روح کر رہا تھا اس حد تک پہلے یہ بتایا اس نے اس کے بعد مجھے کہتا ہے کہ میں تمہیں ایسے ایلڈر کہہ رہا ہوں کہ تم نہ جاؤ ملک میں تمہارے یہ ہونے ہے میں نے کہا اگر تمہارے ملک میں ہی ہونے ہے پھر میں نے ضرور جانا ہے میں نے ضرور جانا ہے ٹھیک ہے اینڈ اس کا یہ تھا اس نے مجھے ایسے کر کے میرا پاسپورٹ نکالا مجھے کہتا ہے کہ تمہیں میری پار کا شاید اندازہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں وہ ان کا انٹیلیجنس چیز تھا وہ میں نے کہتا ہے اگر میں نے اس کی اوپر لکھ دیا نا کہ ہی ایس نیڈیڈ ہیئر نہ تم اس مل سے جا سکتے ہو نہ تمہارا ملک ہمارے سے لے سکتا ہے اور نہ تمہارا پاسپورٹ تم میں لے گا تم ساری زندگی یہاں رہا ہو گیا میں نے کہا بچھ وائے می کہتا ہے یہی تو میں تمہیں اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ ہمیں تمہارا کام ہمیں تم چاہیے نگزی کام کے لئے میں نے کہا دیکھو تم یہ لکھ سکتے ہو ہی ایس نیڈیڈ یہ لکھ سکتے ہو پاسپورٹ میرا رکھ سکتے ہو but you don't know me کہتا ہوں I know you میں کہتا no you don't know me کہتا ہوں what you will do you will run away میکنو پھر میری سے کام نہیں لے سکتے وہ کام تمہیں میری سے پسند ہے وہ میں نہیں کروں گا تمہیں جیل میں چلا جاؤں گا this is like a jail so I will sit in jail but I will not do that work I told you for me مدھر is higher than Allah یہ لفظ میں نے بول دیا اچھا اللہ 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 what you are saying nonsense میں نے کہا this is this is this is what my Islam is کہتا no میں نے کہا کہتا go and read the prophet's orders again میں کہا go and read the prophet's order again اب اس کے جونیر دو تین کھڑے تھے اور وہ جو پلک تھا جس نے مجھے سیلری بیل روکا تھا اور مجھے بلائیا تھا وہ بھی اندر ساوڈیا تھے سارے سارے ساوڈیا تھے میرے کزن جن کے ساتھ میں رہتا تھا انہوں نے جب یہ کہاری کہانی پیالی راہ سنی مجھے کہ جوید میں نے سیلر تک میں نے سیلر تک نہیں آنی یہاں دے تو چھوٹ پولنا پی یا میں نے نہیں لگتا تو جھائیں گا سویرے ٹھیک ہے تو اے کس طرح اے تھی انجنی ہندہ میں نے کہا نہیں میں کھا رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا مجھے کہتا ہے کہ تمہیں اسی افینس میں میں پکڑ سکتا ہوں دیرہ ماسک تم نے دیکھی نہیں ہے شاید دیرہ ماسک میں وہ سب کے سامنے گردن کارتے تھے میں نے کہا پروفیٹ سیڈ میں نے کہا یو ٹیل می کونسی گورنمنٹ بڑی ہے مدر یا اللہ کہتا افکورس اللہ میں نے کہا نو مدر اچھا کیسے نہیں اللہ میں نے کہا پروفیٹ سیڈ کہ اگر میں نماز پڑھا رہا ہوں اور میری ماں آواز دے تو میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا میں نے کہا who is the big officer میرا مو دیکھی جائے میں نے کہا اور if you are امتی to the prophet you have to follow him اور میں نے کہا keep in your mind کہ ان کی مدر نہیں تھی اس وقت ٹھیک ہے تو انہوں نے مجھے اور تمہیں بتانے کیلئے کہتا ہے کہتا ہے okay let me talk to your mom ٹھیک ہے میں نے کہا whole of the Pakistan is my mom i am going for my country now یہ میں نے کہتا ہے کہتا ہے okay you are just nuts you are just nuts کہتا ہے clear his bills ٹھیک ہے اب میں آتا ہوں انہوں نے کھڑکی پہ کھڑکی پہ آیا میں کھڑکی پہ آیا تو مجھے وہ کھڑک جو تھا میرا تھا 18,000 ریال کا بل بندنا تھا جو چیک ملنا تھا مجھے کہتا ہے کہ یہ لو 16,000 ریال کا میرا تو 18,000 ریال تھا کہتا ہے وہ تم اگر ادھر رکھتے تو تمہیں special bonus ملتا تو وہ تمہیں special duties کا bonus تھا میں کہا special duties میں نے آج کی دن تک تو کی ہیں وہ تو آگے کا تم دو نہ دو میرا پچھلا clear کرنا ہے اگلی نہیں میں کر رہا special duties رائل آئیسیو میں ڈیوٹی نہیں کر رہا میں کہتا ہے نہیں یہ نہیں تمہیں مل سکتے جنرل نے کہا ہے میں کہا میرا ایک میسیج جنرل کو دو کہتا ہے کیا میں کہا اسے کو میری امانت ہے دے سکتا ہے کہتا کیا میں کہا اسے کو کہ یہ دو ہزار ریال میری امانت ہے اس نے ملک کو میری طرف سے زکاة دے نہیں ہے اس کے موں سے عربی میں کوئی گالیاں نکلیاں مجھے نہیں آتی اور کھڑکی درمیان میں اتش نے مار دینا تھا باجنکسی میں پیسے وہ باجنکسی نے مجھے بعد نہیں بتایا میں دو سال وہاں رہا ہوں لیکن میں رہنا انتی نامین کی لنکی نہیں ہوتا مجھے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کو گالیاں دیتے ہیں سڑک پر کھڑے ہو کہ آپ کو کشنی کہیں ٹھیک ہے آپ جو مرضی کہیں آپ ملک کو کشنی کہیں ملک جو ان کا بادشاہ وہی خدا آئے مجھے کیا بتاؤ اب وہ پتہ نہیں کیا میں پیسے پکڑ لیے ہوئے تھے میں گیا اندر میں کہا میں تمہیں دوبارہ کہہ رہا ہوں میری امانت آئیے ٹھیک ہے میری طرف سے تمہیں اندر جنرل صاحب کا باہر سنتری گھڑ آگیا اندر چال چل 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 میں اندر چل گیا اندر گیا زکاة دینی ہے ملک عبداللہ عبداللہ تھا ملک عبداللہ کو زکاة دینی ہے میں کہ یس میں نے کہ کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا ملک ہمارے سے زکاة لیتا ہے میں لیتا ہوگا میں نے دی ہے ٹھیک ہے اور یہ زکاة کے پیسے ہیں جنرل چاہے یہ جوڈیشی جوڈیشیس اوکے سٹ ڈاؤن تھوڑی جان سٹ ڈاؤن اس نے دروازہ کھلا درازہ کھلا میں کہا پستول کھلا تھوڑا سا بیچ میں جو ہے بابا دی یاد آئے مجھے بیٹھ گیا میں کہا بہترین یہ کرنے لگا دراز کھلا دوسرا میں نے سوچا میں کہا شاید دوزار اپنے پرس سے نکال کے دینے لگا اس کو تپ شڑ گئی ہے بڑا مجھے کہتا ہے یہ مجھے کہتا ہے یہ مجھے کہتا ہے یہ مجھے کہتا ہے یہ مجھے کہتا ہے مجھے کہتا ہے یہ till the day of my retirement it is next in next three years i will keep on here whenever you want to come back to salvia whenever you want to go out of the pakistan i should be the first choice you just give me a one call i want you here and i will do the deal from the that day that date according to your conditions میں نے کہا no i will not come back still my offer is there i will keep it here اور یہ جنرل سالے کا وعدہ ہے سالے دھافر بتا نہیں کیا نام سالے کا وعدہ ہے یہ یہاں پڑے ہیں تم نے مجھے بس ایک call کرنی ہے میں نے کہا اچھا ٹھیک میں نے کہا لیکن میری امانت تمہارے پاس ٹھیک ہے او نا پھر بولا کچھ عربیوں بولا وہاں اسے ایک ادھر چھپا ٹھیک ہے مجھے کہتا ہے don't take risk with these people ٹھیک ہے they are bedouins and they love their ملک like anything میں کہا but i love my country and my معاملہ like anything اگر کہ okay you may go میں آگیا گھر آگیا میں نے بیجان اختر کو بتایا اس کو بتا ہے بیجان اختر بیجان اختر ایک کرانگاوے ایک جاوے ایک آگیا چوویز تو کیا کرتا بیوکوف ہے تو اچھا تنیو پکا انہیں دخوا پاسپورٹ پاسپورٹ دیکھا سارا منہو ڈار ہے سویرے تمہو روکنا لین ائرپورٹ ٹک بھی نا میں کہتا ہے جب اندر جا رہے میں باہر ہی کھڑا ٹھیک ہے تو اینجی کر فون حچ رکھ جیت انہوں کسی اور پا سے لے کے جاننا بیل لیک مار دیں ایتھے پتا نہیں پھر باچ لگ دا چلو میں دسان گا تے صحیح اندر تے گیا اسی فرکتے میں کہا جی نہیں پاکستان آگئے میں نے پہلا فون ہونے کیا میں کہا جی میں پہنچ گئے ہوں ٹھیک ہے میری ماں کو جب پتا چلا مجھے کہتی ہے میں تو پہلا ہی بابا جی کا شکر ادا کرتی ہوں تجھے بدل گئے ہیں یہ ابھی میں بدلہ ہوا ہوں ٹھیک ہے بس ایسے ہی تھا پاگل تو پاگل ہوتا ہے علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان